یہ میرے آقا کا میران ہے یہ آج کی باری گفتگو ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے یہی میران آقا علیہ السلام کا جو میں نے آپ کے سامنے گیان کیا میران ایک ملاقات ہے محب اور محبوب کی میران پر گفتگو کرنے کے ہزاروں پہلوں ہیں اور اس پر الحمدللہ روح شاہد علیہ السلام نے کوئی بھی باب تشنا نہیں چھوڑا جس جس نہت پہ آپ گفتگو کرنا چاہے اگر زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوئی تو اسی میران پر ہزار خطاب ہو سکتے ہیں مگر آج فقط ہم ایک ہی نکتے پر پوری گفتگو مرکول رکھیں گے وہ نکتہ کیا ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ سفر میران سفر محبت ہے پوری گفتگو ایک ہی نکتے پر ہوگی یہ تو سارا کچھ ہوا یہ محبت میں ہوا ہمیں چند سوال کسی اور کے ذن میں بھی آ سکتے ہیں وہ میں پہلے پیدا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پھر آپ کو وہ جو سوالات آپ کے ذنوں میں آ سکتے ہیں انہیں سمجھنے میں آسانی ملے اور میری دوسری ایک عرض ہے دوستوں سے اگر آج کی رات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل بند کر دیں سننے کے لیے باقی کیمرے اور رکھیں منع نہیں کرتا ہوں مگر سننے کے لیے بند کر دیں سائلن پہ لگا لیں یا ویبریشن پہ لگا لیں تاکہ اس سفر محبت میں کہیں ہم پیچھے نہ رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل کا صدقہ ہوا جب یہاں سے اٹھوں گا تو آپ کو ہی بیٹھے بیٹھے آقا کی میراز پرواسکنی سفران اللہ سوال یہ ہے سب سے پہلا سوال میراز ہوا ہی کیوں کیا ضرورت پیش آگئی کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کو میراز پر بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی پھر آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم قرب کائنات نے میراز پر بلانا ہی تھا تو دن کو بلا لیتا رات میں نہیں بلایا بھئی دیکھنا دن کو بلاتا زمانہ بھی دیکھتا اگر زمانے کو دکھانی تھی مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت تو دن میں بلاتا زمانہ بھی دیکھتا مگر رات کا پہر بھی وہ رکھا جو اندری رات والا ہو پوجہ رکھنی ہے میرے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے پھر ان کے جوابات ہوں گے پھر آگے میرات کے سمجھ جائے گی پھر آقا علیہ السلام کو میرات پہ جو بلایا جبراہیل علیہ السلام کو بیجا ایک جنت کی سوالی برراہ بھی بیجی یہ تو صدرہ پہ کھڑے پہ کھڑے رہ گئے جب انہوں نے آگے جانا ہی نہیں تھا بھی جانا ہی نہیں پھر دیکھ رہے نے بلایا جب اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا میرے آقا علیہ السلام کو امیہانی کی دھر سے رب کائنات اٹھاتے سیدھا عرش پہ بلاتے پردہ اٹھاتے بھی میرات ملاقات ہے نا تو ملاقات بندہ تیہ کر لے بند تیہ ہو جائے آج رات اتنے بجے ملاقات ہوگی اور ملاقات رکھی جائے ٹوکیو میں اور بندہ کے جناب علامہ سب ٹوکیو پہنچنے کے لیے رستہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے جانا لنگویا براہ لمبا چکر ہو جائے نا بھی بہت بول محبوب کی ملاقات ہے پھر انتظار تو بہت مشکل ہوتا ہے نا رب کائنات نے میرے آقا کو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر بھی بیجا پھر مجھد اقسا میں بیجا پھر نبیوں کی امامت کروائی پھر صدرہ پہ بلائیا اور صدرہ پہ براغ کو جبراہیل کو چھوڑ کے میرے آقا تنے تنہاو پر نکل گئے بہت سمجھ جائے یہ جو درمیان میں موڑ یہ رکھا ایک موڑ یہاں ایک موڑ یہاں ایک موڑ یہاں یہ موڑ کس لیے اور جماعت انبیاء کے اگر کروانی ہی تھی تو میرے آقا انہیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں ادھر جا کے جماعت کیوں کروائی بہت سمجھے نہیں ہے اگر انبیاء دیکھیں نا اگر نبی میرے آقا